اسلام کے اندر جہاں پردہ ضروری ہے، بے پردگی حرام ہے، گھر میں رہنا ضروری ہے، اختلاف مرد و ذن حرام ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کونسی چیز؟ نہیں سمجھے، میں جانتا ہوں، اردو کا یہ لفظ آپ نہیں سمجھے ہیں، مرد اور عورت کا مل کے رہنا، نامحرم کے ساتھ مل کے رہنا، غور سے سننا اسے، آپ جو چاہے مجھے سمجھ لیں، یوٹیوب پر سننے والے جو چاہے مجھے سمجھ لیں، میرے رسول کی بات میں چھوڑ نہیں سکتا، مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے، مجھے رسول اللہ کی احکام کی پرواہ ہے، مجھے میرے نبی نے جو کہا مجھے اس کی قدر ہے، اللہ کی رسول نے کہا مرد اور عورت یہ ایک جگہ ہو نہیں سکتے، کس عمر سے نہیں ہو سکتے، کس عمر سے نہیں ہو سکتے، ابو دعوت کی حدیث، اللہ کی رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے ہمارا دین ذرا غور کر کے دیکھ لو، جب بچے کی عمر، جب بچے کی عمر، سبحان اللہ، سات سال کی ہو جائے، حدیث پوری ایسی ہے، مرو ابو دعوت اور مسرد احمد کی حدیث، مرو اولادکم بسلہ، بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں، اور وَضْرِبُوهُ مَانِهَا، انہیں مارو، کیا جی؟ کیا کہیں گے یہاں پر؟ پکڑ لو مجھے مسجد کے باہر، بچوں کو مارنے کے لئے تم کون ہو بولنے والے؟ نہیں، زمانہ تو وہی چل رہا ہے نا، ہم کمپلین کر دیں گے تمہاری پولیس ٹیشن میں جا کر، تم کون ہو بچوں، نبی کہہ رہے ہیں، دس سال کا ہو جائے بچہ، نماز نہیں چھوڑے، مارو اس کو، اسے مار کے نماز کے عدد دالو، جو چالیس سال کا چھوڑ رہا ہے اسے کیا کرنا ہے؟ پچاس سال کا چھوڑ رہا ہے اسے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، میرا موضوع یہ نہیں ہے، دس سال کا بچہ ہو جائے، نماز کے چھوڑنے پہ اسے مارو، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَزَاجِ اور دس سال کی عمر کے بعد بستروں کو الگ کر دو، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دس سال کی عمر میں، ارے کیا دماغ خراب ہو گیا حجرت تمہارا، نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے یہ، یہ حکمِ الٰہی ہے، دس سال کی عمر کے بعد، بازو بازو مرد بچے اور بھیکو بچیوں کو مت سلاؤ، الگ الگ کر کے فرقو، یہاں سے اختلاط، ہٹاو اختلاط، کہاں سے؟ اس عمر سے، سبحانہ، آج تو اور زیادہ ضروری ہے، آج کے زمانے تو اور زیادہ ضروری ہیں، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، نماز کو آتے تھے لوگ، مرد بھی آتے تھے اور عورتیں بھی آتی تھkarی نماز کو، آنے جانے کے رسطے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسطے میں بھی مل کر مرد اور عورتیں نہیں آسکتی، سمجھ رہے ہیں، وقت ہو گیا ہے، جمعہ کا وقت ختم ہو رہا ہے، سبحان اللہ، جو چاہتے ہیں کہ جمعہ جلدی ختم ہو جائے ختم کر دوں گا میں اللہ کے رسول نماز پڑھائے صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہوئے مسجد کے باہر آپ نے دیکھا مرد اور عورتیں خریب خریب چل رہے ہیں لکر نہیں چلنے میں قریب ہیں راستہ ان کا ایک ہے اب حدیث سنو نبی نے کیا کہا استاخرن فَإِنَّهُ لِيسَ لَكُنَّ أَن تُحَقِقْنَا الطَّرِيقِ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ رواہ الامام ابو دعوت اللہ کے رسول نے عورتوں سے کہا کیا کر رہی ہو سیڈ میں جاؤ بیچ رستے میں مت جاؤ رستے کا بیچ حسامت سے استعمال کرو بسائیڈ میں چلو اس لیے کہ چلنے کے راستے میں بھی مرد اور عورت ملکہ نہیں چلنا ہے نماز کو آنے جانے کے راستے میں اختلاط نہیں بچوں میں دس سال کے بعد اختلاط نہیں اور یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دھجیاں اڑا رہے ہیں مسلمان آج ان حدیثوں کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ امت مسلمہ نبی کی حدیثوں کا مذاق اڑاتی ہے کس کے نام پہ معلوم تعلیم کے نام پر کس کے نام پہ تعلیم میں سب جائز جی ہاں کوئی جوکیشن سب جائز ہے جاب کے نام پر کس کے نام پر جاب میں سب جائز ہے رات کے دو وجہ کیاب آئے گی خود باب اپنی بچی کو غیر مسلمین کے ساتھ کیاب میں بچا کر بھیجے گا وہ بچی جا کے کام کر کے آئے گی پھر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری بچی بھاگے نہیں میری بچی حضرت فاطمہ کی طرح زندگی کہاں سے گزارے گی اختلاط مرد و زنگ تم خود کر رہے ہیں شادیوں میں سب حلال ہے کہاں کہاں حلال ہے شادیوں میں کوئی ایسا سمجھتے ہیں لوگ سارے حدیثوں کی دھجیاں شادیوں میں اڑاتے ہیں بازاروں میں سارے حدیثوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں تعلیم گاہوں میں سارے حدیثوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے آج امت مسلمہ کی آٹھ لاکھ بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں تم نے نبی کی حدیث کا مزاق اڑایا ہے تمہیں نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور آج اگر یہ مسئلہ درپیش ہو رہا ہے تو روتے کیوں ہو میرے سوال کا جواب دوں روتے کیوں ہو بلاؤ سالے ریبلل لوگوں کو جو کہتے ہیں میند صاف رکھو تو سب صاف ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا اللہ نے صحابہ سے کہا امہات المومنین سے پردہ کرو دنیا میں ان سے اچھا میند کسی کا صاف نہیں رہے گا ان کو جب پردے کا حکم دیا گیا ہے سارے دنیا کی بچیوں کو پردے کا حکم ہے موسیقی